اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب آج ہم نے نوہ پارا پڑا ہے سورہ عراف ختم کی ہے بچھلے جو کل ہم نے پڑا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف میں پیغمبروں کے واقعات بیان کی ہے عراف کہتے ہیں یہ جو عراف کا لفظ نکلا ہے نا یا تو عرف الدیک سے نکلا ہے مرغے کی جو بانک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں گلند ہوتی ہے نا اوپر کی طرف جاتی ہے یا یہ معرفت اور عرف سے نکلائے پہچان سے غرفان پہچان کو کہتے ہیں اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور جہنمی بھی اب یا تو یہ لوگ اس دیوار کے اوپر ہوں گے یا اس دیوار کے بیچ میں دروازہ ہے وہاں ہوں گے تو یہ جنتیوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جہنمیوں سے بھی ان لوگوں کا مقالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف میں ذکر کیا ہے یہ کون لوگ ہوں گے بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے کہ وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے نہ ادھر نہ ادھر تو راجہ تفسیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کا وزن برابر ہوگا بعض لوگ ویٹنگ لس میں ڈال دیا جاتے ہیں نا ویٹنگ تو ان کی نیکیاں اور برائیوں کا ویٹ برابر برابر تو یہ ادھر بھی کلام کریں گے ادھر بھی کلام کریں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے پتہ نہیں کیوں اٹھا کرائے کیا مسئلہ ہے یہ اب صحیح ہو گیا ہو گیا صحیح جلی صحیح کر لیں اس کو ایک دفعہ یہاں بیان ہو رہا تھا ایک صاحب مسلسل نا نیچے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نیچے یوں یوں کر رہے ہیں تو وہ بیان میں جا رہا ہے مسلسل ان کی ویڈیو نا تو نیچے لوگوں کے مختلف کمنٹس لوگ تو کمنٹس میں چھوڑتے تھوڑی ہیں کسی نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اب بیان ہو رہا ہے ادھر بندہ کیمرے میں آ رہا ہے تو کسی نے کہا اٹھنی گھم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے اٹھنی گھم گئی ہے وہ تلاش کر رہا ہے تو جنت اور جہنم کے بیچ میں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور پرائیوں کا وزن برابر ہوگا تو یہ کلام کریں گے جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی پہلے قرآن کہتا ہے اللہ پہلے جنتیوں کو کہیں گے تم جہنمیوں سے کلام کرو تو جنتی اور جنت اور جہنم کے درمیان جو بردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے گناہوں سے بچنے پر جو وعدے کیے تھے آج ہم نے وہ وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور ہم نے اس کو سچا پایا ہے فَهَلْ وَجَتْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًا تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے بھی حق پائے ہیں قَالُوا نَعَمْ وہ کہیں گے ہاں ہم نے جس آگ کا سنا تھا کہ ایک آگ ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کو جلائے گی وہ آج آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ندال آئے گی جو فرشتہ ہوگا ندال لگائے گا اللعنت اللہ علی القافرین کہ اللہ کی لانتوں لوگوں پر جو اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوَا وَلَعِبَا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا یہ بار بار قرآن یہ باززگر کرتا ہے جہنم بالوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا یعنی دین بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گیا کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کن چیزوں کو فوکس کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو یتیم کا مال مت کھاؤ جھوٹ مت بولو کردار میں ایک نمبری بے ہیائی کے قریب مت جاؤ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کس چیز کو بنا لیا؟ یعنی دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا چسکے لینے کے لیے مذہبی رسومات پوری کی جاتی ہیں تو جو اصل دین تھا اس کو بسے بشت ڈال دیا آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا؟ بھئی یہود و نصارہ نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا چسکے لے رہی ہے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا یہ قرآن کہتا ہے لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الْرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ سمجھنے بعد وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ لَبِي سَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا عمل کرتے تھے تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین اور آسمان کے قلابیں ملا دیں گے ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے کیسے حدیعے نظرانے غلط بیانی کر کے لوگوں سے نظرانے لینا غلط بیانی کر کے کیونکہ آپ جب کسی کی باعت کی تاہیت کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں آج جیسے ہمارے بعض لبرل مولویوں نے بردے کے مسائل میں گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دی ہے حیاء عورت کے لئے حیاء عورت کا زیور ہے حیاء کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیاء کو پروموٹ کرنے کے بجائے پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکٹ میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں دس رکعت ترابی ہو رہی ہے میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلپ کھل رہے ہیں ٹانس پروگرام ہو رہے ہیں سینما گھر کھل رہے ہیں تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ دس کھا گئے خوشی اس پر ہے کہ دس باقی رکھی ہوئی ہیں وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں آپ آدھی ترابی کو رو رہے ہو کہ آدھی ترابی کھا گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک اب تک مسجد حرام میں بارہ تیرہ سو سال حضرت عمر کا دور تیرہ سو سال سے زیادہ اس وقت سے لے کے جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا اس وقت سے اب تک بیس رکعت ترابی ہوتی چلی آئی ہے یہ پندروی صدی میں جا کے کام ہوا ہے کہ آدھی ترابی مارکٹ سے شاٹ ہو گئی لیکن ہمیں اس پر غم نہیں ہیں کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہمیں اس پر خوشی ہے ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں ترابی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تو کچھ اور تھوڑے سے لبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ ترابی کی نماز ہی کیا کر دیں گے گول کر دیں گے تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں اور حرم میں ابھی میرا ہمارے عرشدار عمرہ کر کے آئے ہیں برسوں لوٹے ہیں کہہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں گھوم رہی ہیں حرم میں جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا اتنی سخ پابندی تھی پردے پر اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ وہی بے حیائی نہیں ہے نہ سائن بوڑوں پہ بہت خوشی ہوتی تھی اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں وہاں ختم کر رہے ہیں تو اس لئے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی ترابی ختم ہو گئی ہے شکر اس پر کرو کہ آدھی باقی رکھی بھی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی اللہ تعالی سعودی حکمرانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہم تو یہی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف بغاوچ جائز ہے مار دھڑ اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی دعا ہی کر سکتے ہیں تو دعا کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پاوندی نہیں لگائی نا دعا کرلو اللہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام کے لئے مخلص ہونے کی توفیق انصیف فرمائے خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم تو بات یہ چل رہی تھی کیا بات چل رہی تھی وہ میں بات اس کر رہا تھا کہ جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مقالمہ ہوگا تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لی ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ اہلِ نار اہلِ جہنم اچھا جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ عراف جو ہے نا جو درمیان میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے کہیں گے اہا اُلَا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَا جنت میں نہ زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا میعار ہو ہی نہیں سکتا دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلے بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے قائدہ کلیہ نہیں ہے صحابہ کے دور میں بڑے امیر امیر صحابہ نے بڑی قربانیہ دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے تو آج یہ بھی لوگ ایک میار سمجھتے ہیں جس کے امیر طبقہ زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح یہ کون ہے صحیح حالِ معلومت ہے یہ غلط ہے تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا ساری غریب مسکن لوگوں نے شروع کی ہے مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے جتنے پیغمبروں کے واقعات ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لائے قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالے آپ کے گردیے پھٹی پرانے ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے والے ان سے ہمارا ایمیش خراب ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے سمجھ میں آرہی ہے اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا کیونکہ دین کی دعوت ہے اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے لیکن ویسے کوئی علاقی کے لحاظ سے بڑا ہے قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا غریب غریب پہلی صف میں امیروں کے لئے الگ مسجد غریبوں کے لئے الگ مسجد ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور ہمارے حضرت ایک واقعہ سنائے کرتے تھے حرمین شریفین میں کہ چلے میں وہاں تو مجبوری ہے نا سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول کی وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں سیکیورٹی کے لئے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے تو ایک عرب کا بددو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا کوئی شرطہ پولس والا آیا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہڑ جائیں یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے تو وہ عرب کے بددو نے کہا گل لا الہ الا اللہ گل کو وہ گل کہتے ہیں یعنی تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو کلمہ پر دوبارہ مسلح اسلام قبول کر یعنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ کا گھر ہے یہاں پر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں یعنی تو تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہا ہے تو یہاں فرق کر رہا ہے تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ کہ جیسے ہی شرطہ اس کو کہتا ہے بھئی تو ہٹی یہاں وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے لا الہ الا اللہ پڑھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے تو اللہ کی نظر میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینہ غریب صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کو تبلیغ کر رہے تھے مالدار مشرقین کو تبلیغ کر رہے تھے تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناغواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے نبی کو تنبی کی آپ کی بیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینہ آپ کے پاس آیا کس قدر سخت تنبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ کو کیا علم یا شہد وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا اور جو لوگ مستغنی ہیں آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فیرون متکبر لوگ ہیں یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اسے مو موڑتے ہیں اتنی سخت تنبی ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے هَذَ الَّذِي آتَ بَنِي فِيهِ رَبِّي یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیح کی ہے ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے یہ اتنے مبارک صحابی ہیں تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے خوب سمجھ لو بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے اس سے مراد وہ غریبیں جنس کا آپ سے تعلق ہے ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تنبی کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلالیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا مہیار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتے داری تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں ایک کزن کیا ہے مالدار ہے مالدار کزنوں کو بلائیا جا رہا ہے غریبوں کو نظر اندر جو رکشہ چلا رہے ہیں جو ٹیمارٹر بیچ رہے ہیں کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں خالہ پپی ایسی ہیں جو بچاری غریب ہیں ان کو دعوت نہیں دی جاری اور ایک آپ کی ممانی امریکہ سے تازہ تازہ آئی بھی ہیں ٹھیک ہے نا بڑا پیسہ ہے ان کے پاس گولڈ ہے مامو کو بھی دعوت اور ممانی کو بھی دعوت آپ کے دوست حباب میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے ویسے تو ہر انسان کا اپنے میعار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے یہ تو نیچرل ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پر نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت آپ کے ریلیٹوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دوتی میں یا بچارہ سیدھے ساتھے سے کپڑوں میں آئے گا تو میں انٹرڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی اپنے دوست دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے یہ کون ہے آپ بتائیں گے میرے مامو ہیں تو آپ کا ایمیج کیا ہوگا خرابہ بھائی تمہارے مامو ہیں ٹیمارٹر بیشتے ہیں تمہارے مامو ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینلورٹ خاندان ہیں تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں مامو ہوں چاچا ہو بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اللہ نے کچھ بنا دیا آپ اپا بیچارے دہاتی سیدھے ساتھے تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے اپا ہیں یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں تو یہ بڑی غلط حرکت ہے تو ہم میں جو آیت پڑھ رہا تھا آراف کیا کہیں گے جو آراف میں ہوں گے جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ ہیں وہ غریب لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں اٹھا کے کہا کر سکتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے سیدھے راستے پہ تو ہمارے جیسے well educated اور well known person اور جو قوم کے نباس سمجھے جاتے ہیں یہ رکشے والے ٹیکسی والے اور ٹیمارٹر والے یہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ آراف تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو آج اللہ نے ان کو کیسی اپنی رحمت میں جگہ دی ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا میار رکشہ ٹیکسی یا لینڈ کروزر نہیں ہے اللہ کے ہاں کامیابی کا میار کیا ہے آمال ہیں تو یہ سیدھے راستے پر تھے اور تمہاری دولت نے تمہیں لگا دیا ایاشی پر پھر قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيغُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت میں سے دے دو تو جنتی جواب میں کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دی ہے جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور قرآن کہتا ہے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے الْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُولِقَا يَوْمِهِمْ حَذَا يَحُو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کے دن ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ لوگ اس آخرت کے دن کو بھول گئے تھے آپ بتاؤ آج دنیا میں اکثریت آخرت کو بھول بیٹھی ہے کی نہیں بیٹھی ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ